روشنی آسماء آئی سراپا نور بن کر ذات قطبے دو جہاں آئی مبارک اس زمین پر روشنی آسماء آئی سراپا نور بن کر ذات قطبے دو جہاں آئی اور مزار پاک کی تابانیوں سے صاف ظاہر ہے کرن جو گمبد خزرہ سے پھوٹی تھی یہاں آئی دو سو بیاسی ہجری نے حضور غریب نواز سے تین سو سال پہلے بول دیں یہ سب کوئی نہیں بتاتا ہے آج کل سب اپنی اپنی ڈھپلی اپنا اپنا راگ پرانی تاریخوں کو سب نے چھوڑ دیا سب بھول گئے سب نے بھولا دیا لیکن شکر ادا کرو اللہ کا دنیا اپنے محسن کو بھول گئی لیکن جنگی گنج والوں تم آج بھی اپنے محسن کو یاد رکھے ہوئے دو سو بیاسی ہجری میں حضور غریب نواز سے تین سو سال پہلے مغدو مشرف سرکار سے بھی تقریباً سالے چار سو پانچ سو سال پہلے واری سے پاک سرکار سے بھی تقریباً ایک ہزار سال پہلے سرکارِ قطب المدار آئے ہندوستان کا جائزہ لیائے کہاً دین کا کام ہو سکتا ہے انہوں نے جگہ جگہ پر مدر سے قائم کی توجہ ہے توجہ ہے رضزور سے کہتے ہیں سبحان اللہ اور جو بات کہوں گا اس کی دلیل ریفرنس بھی دوں گا میں ہوا میں تیر مارنے والا بھلا نہیں جو کہوں گا دلیل کے ساتھ کہوں گا سننا آپ کا کام ہے توجہ کرنا آپ کا کام ہے سمجھ میں آئے عمل کرنا آپ کا کام ہے نا نہیں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو سچ پر بھی جو عمل نہ کرے یہ کام شیطان کا جگہ جگہ مدر سے کھولے ہر مقام پر ایک مدر ساتھ جہاں گئے ایک مدر ساتھ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ان کے خلیفہ ہوا بہت سے لوگوں نے خلیفہ ہی نہیں مدر ساتھ کا زلزلہ ہی نہیں ادھر کیوں بیعت ہو رہے ہیں وہ سوچتے ہیں میرے ہی سب بیعت ہو جائیں ہمارے ہی ہو جائیں جتنے کے جتنے ہیں مدر صاحب میں کیوں ان کے خلیفہ نہیں مدر صاحب کے جتنے خلیفہ ہیں میرے بھائی ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں کسی بھی ولی کے اتنے خلیفہ نہیں آئے بہر سخار میں تعداد لکھی ہوئی ہے تذکرہ تلمتقیم میں لکھی ہوئی ہے زندہ شاہ مدار کے ایک لاکھ اور تالیس ہزار سے زیادہ خلیفہ اور صرف نعرہ طبیر نعرہ وسانہ دم مدار دم مدار سید سجر سہاں سید سجر سہاں سید سجر سہاں دم مدار دم مدار نعرہ طبیر اور کسی شہر کا ہوتا ہے اس کے وہاں خلیفہ ہو جاتا ہے کوئی کسی علاقے ہوں گیا وہاں خلیفہ ہو گیا لیکن حضور مدار العالمین کی ذات ایسی ذات ہے مصر میں آپ کے خلیفہ بولیں بولیں جھوم کر سبحان اللہ عراق میں آپ کے خلیفہ حضرت عبو الحسین نوری عراق میں آپ کے خلیفہ ترکستان میں آپ کے خلیفہ ایران میں آپ کے خلیفہ شری لنکا میں آپ کے خلیفہ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ملگ ایسا نہیں ہے جہاں جہاں سرکار گئے وہاں وہاں سرکار کے خلیفہ موجود ہیں اب آپ سوچئے ان سب بزرگوں سے پہلے آئیں جگہ جگہ تکیہ قائم کر دیا میں مدرسہ کہہ رہا ہوں آج کھے مدرسے کل کے تکیہ ہوا کرتے تھے جہاں پر آپ بیٹھے ہو یہ تکیہ ہے تکیہ ہے نا یہ تکیہ ہے حضرت شہید ملک 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 آستانہ انہی کا قائم کیا ہوا ہوگا یہ ملنگ ہوں گے اور ملنگ سوائے مدار پاک کے سلسلے کے گھنیاں اور نہیں ہوں گے املی کا پیڑ بھی ہوگا کبھی یہاں رہا ہے انگریزوں سے جب جنگ ہوئی تھی ملنگوں کی اس دور میں انگریزوں نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی مکنپور ارس میں نہیں جائے گا مدار کے مہینے کی سترہ تاریخ تو مدار کے مہینے کی سترہ تاریخ خانکاہیں مداری آستانے فقرائے عزام ملنگانے کرام خلندر اپنے اپنے مقامات پر ارس کرنے لگے اور پہچان کے لیے جب انگریزوں نے کہا کہ جہاں جہاں مدار پاک کے آستانے سلسلے کے ہوں ختم کر دی جائیں وہاں وہاں اپنی پہچان کے لیے ایک ایک املی کا درخت لگا لیا گیا تاکہ کل جب انگریزوں کی حکومت جائے تو املی کے درخت سے پہچان ہو جائے یہ آستانہ کسی اور کا نہیں در مدار کے فقیر کے در کا آستانہ قدب المدار کے غلام کا آستانہ دو سو بیاسے ہجری میں قدم رکھا عمر کتنی پائی سو سال دو سو تین سو نہیں پانچ سو چھانوے سال کی عمر پائی پانچ سو چھانوے سال کی عمر پائی گروہ نانک سے پوچھا گیا 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 گروہ نانک چھ سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آج کی نہیں چھ سو سال پہلے گروہ نانک سے پوچھا گیا گیا ایک نئی تھا یہ کروڑوں کہاں سے آ گیا گیا کتاب کا نام ہے جنم ساکھی گروہ نانک دی اس میں ہے ساکھی مدینے کی چلی بولیں لکھا گروہ نانک نے پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے گیا سوان اللہ پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار آئے شاہ پراسان دے دوئی تہا چنل دیدار اسی ہڑھڑا چہلت کہن کہاں چلے مستان اسی ہڑھڑا چہلت کہن کہاں چلے مستان جس دا دعوی دار ہو اگے بھی ہندوستان جس دے دعوی دار ہو اگے بھی ہندوستان ایک رہا اجمیر وچھت ایک رہا اجمیر وچھت ایک رہا مکن پور جائے اسی طرح ان دونوں نے اسلام دیا پھائلا نارو اور تقبیر نارو اور سائلت فاضل اصال ناظری کا مکتی فیش شدر علیہ سامی اللہ تم مطار تم مطار تم مطار تم مطار نات پڑوں گا لیکن جس جس کا ارس ہے اس کی بات بھی ہونا بہت ضروری ہے ضروری ہے کہ نہیں نات ہو جائے گی لیکن اس کی بات بھی ہو جس نے سب پر احسان کیا ہر کلمہ پڑھنے والے پر احسان کیا اور آج احسان کا بدلہ یہ دیا جاتا ہے کہ مدار کا پورا مہینہ گزر جاتا لبوں پر مدار پاک کا نام تک نہیں آئی حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کیا احسان کا بدلہ یہی ہے پوری دنیا ولایت میں تنہا ذات قدب المدار کی ہے پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں نات بھی پڑھوں گا لیکن ایک بات علماء تشریف فرما ہے ماشاءاللہ علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پوری دنیا ولایت میں تنہا ذات حضور مدار العالمین کی ہے جن کے بارے میں خود خود رحمت عالم نے چودہ سو سال پہلے اپنی زبان سے بشارت فرمائی تھی پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں اب اس کی دلیل کیا ہے آج کل حضرت گوگل کا زمانہ آ گیا ہے جس کو دیکھنا ہے جا کر گوگل پر ہی دیکھ لیں ایک حدیث ہے اس حدیث کو علماء کہتے ہیں حدیث خفیف الحاز کیا ہے یہ خفیف الحاز حضور سے پوچھا گیا توجہ سے سنیے یہ حدیث مسلم میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے حضور سے پوچھا گیا اور اس کی سند بھی صحیح ہے پوچھا صحابہ نے آقا ارشاد فرما رہے تھے صحابہ سے یعنی صحابہ سنو خیر الناس بعد میاں تین خفیف الحاز اے میرے صحابہ دو سو سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جو لوگوں میں بہتر ہوگا صحابہ سے حضور نے کہا وہ خفیف الحاز ہوگا خیر الناس بعد میاں تین خفیف الحاز دو سو سال کے بعد خفیف الحاز بہتر انسان تم میں سے پیدا ہوگا صحابہ نے کہا ماں ہوا خفیف الحاز وہ خفیف الحاس کون ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں خفیف الحاس وہ ہوگا جو شادی نہیں کرے گا نہ اس کی کوئی بیوی ہوگی نہ اس کے کوئی بچے ہوگی اتنا ہی نہیں زندہ آبا نے فرمایا حدیث پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں حدیث پڑھ رہا ہوں آقا ارشاد فرماتے ہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کے رونے والے بہت کم ہوں گے دنیا سے جائے گا رونے والے زیادہ نہیں ہوں گے تاریخ گواہ ہے زندہ شامدار جب دنیا سے رخصت ہوئے 838 ہجری میں 838 ہجری میں دنیا سے جب رخصت ہوئے تو رونے والوں نے سوائے آپ کے بھائی سید محمود الدین کے تین پوتوں حضرت ابو محمد ارغون ابو دراب فنسور ابو الحسد تیفور کو چھوڑ کر کوئی چوتھ آدھ بھی نہیں دی حدیث کا چکڑا سنیے آقا نے فرمایا احسن عبادت ربہو بسر وہ اللہ کی عبادت اعلانی طور پر نہیں کرتا پی دے گا کہ ہم بہت بڑے نوازی ہیں ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں اتنی نوافل ہم نے پڑی نہیں احسن عبادت ربہو فی سر تنہائی میں اکیلے میں اللہ کی بہترین عبادت اپنے طریقے سے کر رہا ہو ارے دیکھو دیکھو نیبال کے پہال پر کوہی نور کے کرناٹک کے پہال پر جونہ گر کی گرمار پہالی پر اور ایران کے جبل المدار پر چالیس چالیس دن بیٹھ کر چلا کر کے تنہائی میں اللہ کی عبادت کس نے کی ہے وہ کوئی اور ذات نہیں سید بدیو تین مدبل مدار دار احسن عبادت ربہو بسر اور حدیث سنیے سنیے حدیث اور یہ جملہ سنیے آقا نے ارشاد فرمایا سرکار ارشاد فرماتے ہیں قل لا تراثر اس کی وراثر تھوڑی سی ہوگی کدنی سے تھوڑی سی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے حیدری نارے حیدری دم مدار دم مدار دم مدار دم مدار بھجانے مدار العالمین بھجانے مدار نارے تکبیر نارے رسالہ قل لا تراثر اس کو وراثر وراثر تھوڑی سی ہوگی تھوڑی سی وراثر اللہ اللہ قدب المدار کی وراثر کیا ارے قدب المدار کو تو چھوڑو ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ کبھی بادشاہوں کی غلامی نہیں کبھی نوابوں کے آگے جا کر سر نہیں جھکایا قدب المدار کی وراثر کتنی محل نہیں جائدات نہیں کتنی ایک گدری تھی گدری جس پر نمازیں پڑھا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے قل لا تراثر اب پوائنٹ تو بھی نوٹیڈ یہ ہے خاص بات اور خاص پوائنٹ یہ ہے اس حدیث کا حدیث خفیف الحاز کا حضور نے فرمایا وَرِزْقُ كِفَافَنْ اس کا کھانا جو ہوگا اس کا رزق جو ہوگا تھوڑا سا ہوگا رزق کفاف تھوڑا سا رزق ہوگا اس کا تاریخ گواہ ہے چالیس سال کی عمر میں مدار پاک ہندوستان جب تشریف لائے تاریخ بتاتی ہے کہ اس دوران ایک شخص جو راستے میں دعا کی الہی مرہ کرسنگی نشبہ وَلْ لِبَاسِ مُرَا کُحْنَ نَا بَاشَ اے اللہ مجھے کبھی بھوک نہ لگ میرا لباس کبھی پرانا نہ ہو کبھی پیاس نہ لگے ہم پاس خجرات کی سرزمین پر جب قدم رکھا زندہ شامدار نے اسی دوران ایک شخص نے آواز دی یا مدی اتین تعال اے مدی جانے گی تاریخ نے بتایا کہ وہ شخص لے کر گیا ساتھ دروازے ساتھ دروازے کروز کر کے سامنے دیکھا کہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ تخت شمس الدہا بدر دجا صدر العلا نور الحدا کحف الورا مضباح الظلم حضور رحمت عالم پیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہیں نو لکھ جنتی کھیر کے کھلا دیئے زندگی بھر کی گھو ختم ہو گئی آب کوسر کھلا دیا زندگی بھر کی پیاس ختم ہو گئی ایک لباس پہنا دیا جو کبھی نہ میلہ ہوا نہ پلانا ہوا بات سمجھ میں آ گئی زندگی بھر کی گھو ختم ہو گئی رزق بہو کے فر اس کا رزق تھوڑا سا ہو گا زیادہ کھائے گا نہیں چالیس سال کے بعد پانچ سو چھچھل سال تک جس لئے نہ کھایا نہ پیا رزق ہو کے فافر وہ ذات صرف سید بدی اتین مطلب مدار مدار نعر تدیر نعر سار جشن مدار آزم فیزان مدار آزم فاضل سا زندہ آباد میں دعوت فکر دیتا ہوں صرف علماء اہل سنت نہیں پوری دنیا کے علماء میں دعوت فکر دیتا ہوں کون ہے جو حضور کے دو سو سال کے بعد دو سو بیالیس ہجری میں پیدا ہو کون ہے جس کا رس بڑا سال کون ہے جس نے بہترین عبادت تنہائی میں کی پہاڑوں پر چلے کی سوائے مدار پاک کے کوئی دوسرا نظر نہیں آنے آنے اللہ ہمیں اور آپ کو سب ہمیشہ قدبل مدار کی غلامی میں رکھ اور اسی دامن کو لے کر ہم اٹھیں نہ پڑھوں گا میں نہیں نہیں سنیں گے ادھر والے تو نہیں سنیں گے مجھے لگتا وہ رضائی میں جو لوگ لیٹے ہیں وہ رضائی گھر سے لے کے آگے انہوں نے سوچا کہ جلسہ ہے آج سوئیں گے وہاں جا جا تو جو رضائی میں ہے میرے بھائی وہ تھوڑا سا ذکر الہی میں آجائیں اور رسول کا بھی ذکر سنیں محبت سے باوز سب پڑھیں گے جو کھیں گے آپ سب پڑھیں